موسیقی اور پہرود میں آ کر پہرود یہ قصوہ ہے الورجلے کا تحصیل ہے وہ ہائیوے پہ ہیں وہاں گاڑیوں کو دو گاڑیوں کو روکا اور روک کر پوری طرح سے مارا تین تاریخ کو پہلو خان کی موت ہو گئی چار تاریخ کو پہلو خان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لئے جب ہم بیٹھے تھے تو اس کے لڑکوں کو بھی بند کر رکھا تھا اس میں عظمت وغیرہ کو بھی بند کر رکھا تھا رفیق کو بند کر رکھا تھا تو پہلو خان نے جن لوگوں کا نام لیا تھا چھے آدمی تھے ان کے خلاف نام زد ریپورٹ ترج ہوئی تو ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا پہلو خان کی لاش کھل لیا لیکن اب دیکھئے صاحب عجیب معاملہ ہے وہ سارے لوگ سارے لوگ چھوٹ کر اور جو ہے دھوم رہے ہیں آج تک ہم نے کسی کیس کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ مرنے والے آدمی نے کسی کے نام لے دیا ہو چاہے جھوٹا بھی لے دیا ہو اور وہ بری ہو گیا ہو وہ چیل میں سڑا ہے لیکن یہاں معاملہ اُلٹا ہے کہ پہلو کے قاتل گھوم رہے ہیں بڑے آرام سے پہلو خان کی جو ہتیا ہوئی تھی آج اس کی برسی ہے ایک سال ہو گیا اس بیچ میں جو اتنے اور حملے ہوئے اتنے اور ہتیاے ہوئے اور جو کسان مزدوروں پر اور اتنے حملے ہوئے اسی لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس انکلپ کو دھورانے کے لیے کہ لڑائی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے لڑائی اور تیز ہوئی ہے حملے ختم نہیں ہوئے ہیں حملے اور تیز ہوئے ہیں میرا بھائی تعلیم ایک گاڑی چلا تھا جی بڑی گاڑی ہے اور اس کو گور اچھا کے نام پہ الور میں انکاؤنٹر کر دیا جی اس کا تین دن میں اس کی ڈیڑھ بوڑی دی گئی جی وہاں سے اب یہ تک کوئی کیس درج نہیں ہوا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہ بھی تک بہت سارے پیسے بھی اٹھ گئے جی ہمارے ہم پریشان ہیں جی اس کے چکر میں اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جی گائے وائے کا کچھ بھی نہیں کرتا تھا جی ایسا وہ صرف بڑی گاڑی چلا تھا جی اس کے دو بچے بھی ہے جی چھوٹے چھوٹے اس کا انکاؤنٹر جان بھوج کے ہوا ہے جی اس کی گولی ایک تو آگ کے نیچے لگی ہے دوسری اس کی گردن میں لگی ہے جی اگر کسی پولیس والے کو بھی لگی اگر وہ پولیس کہتی ہے جی کہہ انہوں نے فائرنگ کی تھی اگر پولیس پر فائرنگ کی تو کسی پولیس والے کے کیوں نہیں لگی کسی پولیس والے کو ایک خروچ بھی نہیں آئی اور اس لڑکے کی موت بھی ہو گئی اور وہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ چھہزاد بندے تھے لیکن کسی کا نام کچھ بھی نہیں ہے کسی کا بھی کیوں مار دیا تاکہ لوگوں کو ڈرہ کر رکھا جائے چھوکے زندگی کی تو کوئی قیمت ہے نہیں ہم کو کہیں سڑک پہ مار دو روڑ پہ مار دو کھر میں مار دو کوئی قیمت نہیں ہماری کہیں بھی مار دو اب تو میوات پورے ہندوستان کا سب سے پچھڑا ہوا جلا گھوست ہو چکا ہے اول انڈیا لیول پر ڈولمنٹ پیرامیٹرز میں میوات ہریانہ کا جو جلا ہے ہے وہ سب سے نیچے ہے موسٹ بیک وائر ڈشتک کا تمگا اس کو حاصل ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ باقا ہے کا سسٹم کے تحت ہو رہا ہے پچھڑا پچھڑا نہیں پچھڑا جاتا رہا ہے بلکل پچھڑا گیا ہے میٹ کارو بات پھٹکر میں بند ہوگا میٹ پر روک لگے گی کھانے پر روک لگے گی لیکن اول انڈیا بیشت پر کائی کا میٹ جب کا بند شہکی میں بکے گا یعنی میٹ تو بکے گا لیکن ہندوستان کا چھوٹا چھوٹا سارو باری میٹ کاتنے کا کام نہیں کر سکتا وہ کن کا بکے گا؟ وہ بدیشی کمپنیوں کا بکے گا روک کا کاروات چھپ ہوگا جہاں کے اندر کن کا بکے گا؟ بدیشی کمپنیوں کا بکے گا بدیشی کارپورٹروں کے سارے پر یہ سارا کام کر رہا ہے اور پردار منٹری اسی کے لیے گھون گھون کے بدیشوں میں جا رہے ہیں آئیے ہمارے دوش کو لونٹنے کے لیے آئیے ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں already more than 30 people were killed and minorities were being killed in our country how many are being punished no action is being taken against those criminals they are aided by the administration and in Rajasthan we have seen that the administration the state administration is misused in the state power they are aiding these criminals we have a killer in our lives and we have a killer in our lives that the people who have been killed in our lives and they can't be killed in our lives جائے بسوں کے میڑے کو کھولیا جائے بسوں کے عدار پردان کو کھولیا جائے اور یہ گائیں کا نام لینے والے یہ کتے پڑھنے والے لوگ ان کو گائیں شکوئے پریم نی یہ گائیں کے نام کے اوپر عریانہ کے اندر جو جات اور دھرم کے اوپر کسان کے اکتاکہ توڑنا چاہتے ہیں نہیں تو کوئی پہلو پہلا بیکتی نہیں تھا مرنے والا اس سے پہلے بھی بہت مرے پر آپ اپنے ساز سمال کی نام دیا پارلیمنٹ میں اٹھایا راگے شاہد دوبار علور گئے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم گئی سب لوگوں نے یہ صرف اور صرف آگ کی بدلت ہے کہ یہ راشتے مدہ بنا ہاں انصاف بھی ملے گا لڑائی ڈم بھی چلے گی گزرات میں پندرہ سال بعد ملتا ہے تو یہاں پیس سال بعد ملے گا مولانا صاحب شیوہ آبار میں جو روک لگائی ہے اس کو کھولا جائے اور جو اس پرقرار سے ملج ہو ہے حملہ کرتے ہیں وہ رکھ سکدل کے نام سے ان پر ترنت کاروائی ہو روک لگے ملج ہو تاکہ جو کرسی کے ساتھ ساتھ جو پسوک پولن کی جو بیوستہ ہے وہ پہلے جیسے ملج دوبارہ سے سچا روپ سے چل سکے سوال اکیلے پہلو خان کی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اریانہ کے اندر ہمارا پسوہ میں کھٹی کرنا آرام کر دیا کسانوں کا اور یہ بی جے پی اور اسے چڑے ہوئے شنٹن یہ کھولے طور پہ گائیں کا پسووں کا سامپتہ اتنا پھلانے کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹر نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو یہ جھٹھو کر اور جو ہے آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی ایسے نہیں ہے کہ میواز کو اکیلہ چھوڑ دیا جائے گا میواز کی آواز کو بلند کرنے کے لئے ہندوستان کے چپے چپے پہ لوگ موجود ہیں کیونکہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ میواز کے ساتھ خاص طور سے سہرہ بیوار ہو رہا ہے تو سہرہ بیوار کو ختم کرنے کے لئے ہم میواز کے لوگوں کو بھی کچھ اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اپنی آواز اٹھانی پڑے گی سارے جنواز کو جمہوریات کو اکتا کو بھائچاروں کو فرمان کیا جرہا ہے اس راج میں اس لئے اس کے خلاف ہمارا بھومی عدی کا راندنان اکیل بھارتی کسان سبا ہم لڑائی لڑنا ہے تاج جس طرح دلیت پر جلوم ہوا اتنچار ہوا گولی سے اڑایا گیا یہ آنے والا دین میں اور بڑھنے والا ہے مجدورور آج راستہ میں ہے بیوارتی آج راستہ میں ہے راستہ میں ہیں مہیلہوں کشان سارے آج اس سرکار کو جنوی رو دینیتی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے ہم کو اس آواز کو مجبور کرنا ہے بھومی عدی کا راندنان اس لڑائی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے گو کے نام پہ ہتیا کرنی بند کرو بند کرو گو کے نام پہ ہتیا کرنی بند کرو بند کرو